تو تصفوف جو ہے وہ کرسچن کے ہاں بھی ہے ہندووں کے ہاں بھی ہے مسلمانوں کے ہاں بھی ہے یعنی ایز ای نالج میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں لیکن ابھی آلموس ڈیڑھ دو سو سال سے تو اولاد در اولاد ہی یہ سلسلہ ٹرانسفر ہو رہا ہے جس طرح کہ وہ کمرانوں کا ہوتا تھا بنو میا میں بنو عباس میں یا عثمانی خلفات ہیں اس طرح سے یہاں پہ بھی تصفوف میں اپنی اولاد میں چیزیں ٹرانسفر کرتے ہیں رہ گی شریعت تو شریعت اور پہ تو یہ پورے کا پورا سلسلہ ہی گوزلے کے اوپر مبنی ہے جسی دی سی بات ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے قرآن و سنت کے ساتھ یہ ایک پیلل میں انہوں نے ایک نظام کھڑا کیا ہوا ہے جس میں جذباتی باتیں ہیں کچھ خوالے ذریع ہیں جن کو لے کے چل رہے ہیں ہاں ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ دین اسلام کا نام لے کے تو اپنا چورن بیچ رہے ہیں اس کی طرح سے ہمارے بعض بچارے وائزین بھی اور پبلک سپیکرز بھی دھوکے کا شکار ہو کے تصفوف کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں کسی بھی چیز کو جج کرنا ہے تو ان کے فالورز سے اور ان کے بڑوں سے اور ان بڑوں کی کتابوں سے کیا جائے گا ٹھیک ہے فالورز میں کوئی کہہ سکتا ہے نہیں یہ فالورز گمراہ ہو گئے پرانے وضوع ٹھیک تھے تو پرانوں کی کتابیں بھی پڑھ لیں ہمارے ایک بھائی ایک سپیکر ہیں وہ امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم کا ذکر کرتے ہیں کہ میں اے سعادت کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا صحیح تصفوف کیا ہے تو آپ اس کو بھی پڑھ کے دیکھنے ڈکوز لائی ہے تماشا ہی ہے اس کے اندر اور کیا ہے رہے گی اچھی کوئی تذکیر کی باتیں نصیت کی باتیں زہد کی باتیں تو وہ تو آپ کو دنی کے تمام ریلیجن میں جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں ان میں مل جائیں گی لیکن اسلام کا نام لے کہ آپ قرآن و سنت کی بجائے اپنے بزرگوں کی تعلیمات پیش کریں اور اتنے بڑے بڑے آپ دعوے کریں اب میں وہ ایک انہی سپیکر کو سن رہا تھا نام لیے بغیر اور وہ کہتے ہیں جی امام غزالی کی تصفوف پڑھیں میں تو تصفوف کا ماننے والا ہوں میں حضرت علی کا بیٹا ہوں اور میں یہ ہوں میں وہ ہوں بھئی امام غزالی نے خود اپنے بارے میں کتاب لکھی ہے المنکزی منت بولال اندھیروں سے اجالوں کا سفر اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے کس طریقے سے جس طرح میں نے لائف سٹوری اپنی سنائی ہے یہ ہمارے سٹوڈنٹ سناتے ہیں نا امام غزالی نے اپنی لائف سٹوری خود لکھی ہے کہ میں کس طریقے سے تصفوف کی لائن کے اوپر ہوں اس میں ذرا ان کے آپ دعوے پڑھیں جو جو وہ اس میں باتیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے روزانہ انبیاء اکرام سے میری ملکاتیں ہوتی ہیں میری فرشتوں سے ہوتی ہیں لائف ملکاتیں خواب میں نہیں بیداری میں اور کیا کچھ نہیں انہوں نے لکھا اور انہوں نے کہا کہ بس تصفوفی وہ گروہ ہے جو حق کے اوپر ہے باقی سب لوگ جو ہیں فراد ہیں اور اس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے بیان کی ہیں اور حالت یہ ہے کہ ان کی آپ کتابیں پڑھیں مقاشفت القروب خیال علوم کیمیہ سعادت مناج العابدین یہ ساری کتابیں میں نے اس وقت پڑھی جب میری داڑی بھی نہیں تھی نکلی ہوئی تو یہ آپ کو اس میں اکثر جھوٹے قصے کہانیاں روایتیں نظر آئیں گی کہیں کوئی آیت حدیث بھی نظر آ جائے گی لیکن حدیثیں زیادہ ترجہ لی قسم کی روایتیں کیونکہ انہی سے ان کا کام چلتا ہے اور اس میں بعض وقت بہت توہین امیز چیزیں بھی ہیں رسول اللہ کے بارے میں میں پھر اس طرف جانا نہیں چاہتا میرا ٹائم اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ میں اتنا پوسٹ بارٹر میں لوگ کروں البتہ آج کے جو صوفیہیں اگر ان کے ساتھ ان کو کمپیر کیا جائے تو وہ کافی بہتر تھے